بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کہ اب ذرا جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ تھا کہ سیاست کی بات ہوگی سیاست کی بات بڑی امپورٹنٹ اس وقت ہے کیونکہ جب سیاسی جماعتیں لگاتار کوشش میں ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر سیاسی پہیے کو آگے بڑھایا جائے اس بیچ بڑی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم معاملات کو بھی آگے چلائیں گے تو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی تو آپ کے سامنے یہ بات ہم بتاتے چلے کہ سرینگر کے اندر سرینگر منسپل کارپریشن کے چناؤں کو پائے تکمیل تک پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت میں انتظامیہ کے سامنے ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ نے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میر سرینگر منسپل کارپریشن کا انتخاب پلحال ایک بار پھر ٹال دیا ہے تین مہینوں کے لیے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے سرینگر منسپل کارپریشن کے چناؤ جو میر کے لیے تھے اسے ڈیفر کر دیا گیا ہے تین م سکون میں ترمیم کی ہے اور جو الیکشنز کا ترمیم کا کہا جا رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس بیچ یہ کافی زیادہ ضروری تھا کہ فیلحال اس صورتحال میں چناو نہیں ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو سرکار نے کہا ہے اب اس کے پیچھے آگے بڑی کہانیاں ہے سرینگر منسپل کارپریشن کا اہدہ جو ہے میر کا وہ خالی کب ہوا جون سولہ کو اور اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر اس کو پورا کرنا تھا جو سیکشن تھرٹی سکس ہے جو موکیشن منسپل کارپریشن ایک کہتا ہے دوہزار کا جو تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا کیونکہ کوویڈ نائنٹین ہے کوویڈ نائنٹین ہے لیکن اس دوران دو بار ادمی اعتماد کی تحریکیں ہو سکتی ہیں یہاں پر سوال کھڑے ہوتا ہے کہ ادمی اعتماد کی تحریک کو منظور کروانے کے لیے انتظامیاں کر سکتا ہے اجلاس طلب کر سکتا ہے لیکن چناو کروانے کے لیے لوگوں کو بلانا نہیں تھا کارپریٹرز نے چناو کرنا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے ا ادمی اعتماد کی تحریک کو لیا گیا تھا لیکن نہیں ہو رہا ہے سرینگر منسپل کارپریشن کے میئر کا چناو جس کو لے کر اب سیاسی مبسرین بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور یا اس جوابادی کشمیر سرینگر شہر کے جو باشند ہے جن کا تعلق سرینگر منسپل کارپریشن کے ساتھ رہتا ہے جنہیں ہر دن کوئی نے کوئی کام رہتا ہے ان کا ماننا کہ میئر کا عہدہ کھالی ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشکلوں کا سامنا جو ہے وہ کارپریشن کے اندر کرنا پڑ رہا ہے جیپٹی میئر تو کام کریں گے لیکن میئر کے انتخابات تلحال تین مہینے بعد کرائے جائیں گے ایک بڑا سوال ہے سیدھے سرینگر چلتے ہیں جہاں سے سعید رو فاروقی اس وقت ہمارا ساتھ جوائن کر چکے ہیں کیونکہ سرکار کا ماننا کہ پینڈیمک ہے اور پینڈیمک کے بیچ ہم یہ معاملہ جو ہے الیکشن کا نہیں کروا سکتے ہیں جبکہ اسی پینڈیمک کے بیچ دو ادمی اعتماد کی تحریکیں منظور کروائیں گئی تو سرکار کے اندر کی کہانی کیا کچ ہے اس پر بات کریں گے سیدھے سرینگر چلتے ہیں سعید رو فاروقی فٹا فٹے در اپ ڈیٹ کیجئے گا تو حکومت نے جبکہ کشمیر انتظامے کی طرف سے سرینگر منصور کورپریشن کی جو ضوابط تھے ان میں ترمیم کر تین ماہ کے لئے پہلے مؤخر ہوئے اور تین مزید اب تین مہینے کے لئے یہ انتخابات نہیں ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ جون کے بعد ایس ایم سی کے میئر کا جو عہدہ ہے وہ کھالے پڑا ہے سعید رو فٹا فٹے در اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جو مؤخر کی بات کہی جاری ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے چناؤ نہیں ہوگا جبکہ اسی پینڈیمک کے دوران دو بار ادمی اعتماد کی تحریکوں پر منصور کورپریشن نے خصوصی اجلاس طلب کیا تھا یہ میئر کے چناؤں کو ڈیفر کرنے کے پیچھے مانا جارہا کہ ایک سیاست ہے جس سیاست کی وجہ سے یہ بڑے فیصلے بار بار لیے جارہے ہیں اس کو ڈیفر کیا جارہا کیا حقیقت یہی ہے یا واقعی طور پر سری نگر کی سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ ستھر لوگوں کو بینکٹ ہال میں نہیں لایا جا سکتا ہے جہاں پر یہ چناؤ کروایا جا سکتے ہیں اور ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر اندر اس طرح کچھ ہو جاتا ہے یہ ایک بڑا معاملہ اب بن رہا ہے کیونکہ دو بار اس کو ڈیفر کیا گیا ہے اور ریزنز اب جو اس تائم بتایا جا رہے ہیں کہ پینڈیمک ہے اور اگر ہم پینڈیمک کی بات پہلے تو پینڈیمک میں یہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکرز کا ایک تنونشن بھی بلایا جاتا ہے اگر ہم ایک دو دنوں کی پہلے بات کرے ایک پارٹی کی طرف سے یہاں پہ پولٹیکل لیڈرز مل بھی سکتے ہیں ہار ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس میں سرنگر کے منصفل کورپیشن کے الیکشن میں پینڈیمک کا سوال دیا جا رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں یہ اس میں سیاست کہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا ہے کیونکہ اب اگر جو رول جس کی ہم بات کرے سرنگر منصفل کورپیشن کے حوال سے بار بار لوگ بات کر رہے ہیں پہلے سرکار نے بڑے دعوے کیس ہے کہ ہم نے جناب جی الیکشن کروائے یہ الیکشن تریس سالوں سے نہیں ہو رہے ہم نے الیکشن کروائے اب گراؤنڈ زیرو پہ ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ ان لوگوں پہ منتقب کیا گیا ہے جو گراؤنڈ زیرو پہ کام کریں گے اب گراؤنڈ زیرو پہ یہ سرنگر منصفل کورپیشن میر کی بغیر ہے دو بار یہ معاملہ اب آ چکا ہے پہلے تین مہینے کا ڈیفر اب تین مہینے کا ڈیفر کہیں نہ کہیں سیاست دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں ہر ایک پولٹیکل پارٹی اس حوالے سے بات کر رہی ہے بی جی پی کا زیادہ فوکس یہ سرنگر منصفل کورپیشن کے حوال سے اگر بار بار اب بیانات دیکھیں تو بی جی پی کے بڑے لیڈر اس حوالے سے بیان دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سیاست اس کے پیچھے ہیں جو ابھی الیکشن کروانے میں ہی چاہتے ہیں اور یہی ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہی تھی کہ بی جی پی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا شہاں پہ میر بنے انہوں نے بھی بڑی کوشکے کی تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بات بھی کہی تھی پانگرس بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ بھی کہیں کہ ان کا میر ہونا چاہیے اب جنید متو چیکھ عمران کے بیچ میں جس طرح اب جو سیاسی جو لڑائی چل رہی سیاسی محق سے وہ کھڑے ہوئے ہیں آدھے لوگ ادھر گئے ہیں آدھے لوگ ادھر گئے ہیں معاملہ وہی کا وہی ہے اب جس طرح سب سے بڑا فوکر جو ہے وہ ڈیولپنٹ کا ہے کہاں پہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے ابھی اعتماد کی جہاں پہ آپ نے بات کی ہے ڈیپٹی میر جو ابھی کے ہیں جو ابھی وہاں پہ میر کا بھی پوست سمال رہے ہیں ان کے خلاب بھی ریسنٹلی بینکٹ ہال میں ہی جس طرح پہلے آدمات کیا گیا تھا اگر وہ فنکشن ہو سکتی ہے تو میر کے انتخاب کے لیے فنکشن کیوں نہیں ہو سکتی ہے اس کو پینڈمک کا نام دے کر دیفر کرنا مجھے نہیں لگا کہ یہ صحیح جواز ہے اس میں کہیں نہ کہیں سیاست ہے جو اس کو پیچھے دکھیل رہی ہے ہمارے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے کیونکہ ایک اور خبر جو ہے وہ سرینگر سے آپ کے پاس ہم نے ڈسکس کرنی ہے چیپ سیکریٹری کے لیول کی میٹنگ ویٹنگز بھی ہوئی ہیں اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے لیکن اس وقت بڑھتے ہیں آگے سرینگر کے بعد جمہور کی اور چلتے ہیں ادھمپور چلتے ہیں اور ادھمپور کی بڑی خبر کو پلے کر دیئے گا کیونکہ ادھمپور سے بڑی خبر جو آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بچوں کی ڈیت ہوئی تھی اور بچوں کی ڈیت ہونے کے بعد وہاں پر اب نیشنل ہیومن رائٹس کمشن نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال بچوں کی موت واقع ہوئی تھی نقلی عدویات کی وجہ سے گیارہ بچوں کی موت واقع ہوئی تھی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمشن نے اس کا نوٹس لیا ہے شوکاز نوٹس جمہور کشمیر انتظامیہ کے نام جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ کمپنسیشن آج تک کیوں نہیں فرام کیا گیا اس طرح کی خبریں جو آ رہی ہے اور یہ نوٹس جو ہے وہ چیپ سیکریٹری جمہور کشمیر یونین تیریٹری کے لیے جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ صورتحال کا جائز آگ لینے کے بعد انتظامیہ یا نیشنل ہیومن رائٹس کمشن ہے یہ کافی زیادہ اس نے پورا کیس سٹڈی کرنے کے بعد ہی نوٹس جو ہے وہ جاری کی ہے قوم انسانی حقوق کی حقوق کمشن کی طرف سے یہ جو وجہ بتاؤ نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا انتظامیہ کو کہ ابھی تک ایک تو وہ کمپنی جو جس کے طرف سے دوائی تیار کی گئی تھی اس کو حلکے نوٹس تو بھیجا گیا تھا لیکن ابھی تک اس میں کوئی مزید پیشرف نہیں ہوئی ہے اس پر بھی انتظامیہ کو پھٹکار لگائی گئی ہے دوسری بڑی بات یہ کہ اہلی خانہ کو جو معافضی کے لیے بات کی گئی تھی جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کیونکہ گیارہ بچوں کی موت ہوئی تھی اس معاملے میں بھی ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیشرف نہیں کی گئی اور کسی کو معافضہ نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا اس کے لیے ایک سوچل ایکٹیویسٹ ہے ان کی طرف سے شکایت درج کی گئی تھی جس کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے UNHRC کی طرف سے نوٹس لیتے ہوئے اب انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ وجہ بتائے کہ آخر کیا معاملات انتظامیہ کے سامنے ایسے پیش آئے کہ ایک سال جب مکمل ہونے جا رہا ہے جب دیارہ بچوں کی موت ہوئی اس کے باوجود بھی اہل خانہ کو ابھی تک معافضہ نہیں دیا گیا سیدھے اودمپور چلتے ہیں جہاں سے سمیت ہمارے ساتھ جگھ فون لائن پر ہے سمیت فٹا فٹ سے اپ ڈیٹ کیجئے گا اودمپور کی خبر ہے اور لگاتار آپ اس خبر کو ٹریک کر رہے تھے یہ کیا وہی رامنگر والا ایریا کی خبر ہے جہاں سے بچوں کی موت واقع ہوئی تھی اور اس کے بعد دلی سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے لے کر جمہو تک انتظامیاں پھڑ پھڑا رہی تھی اور پتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اتنے بچوں کی موت کیسے ہوئی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ کا بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آن در ڈیپ جا کر اس کی تحقیقات ہوگی اور اب نیشنل ہیومن رائیٹس کمیشن سامنے آ رہا ہے جی بالکل گوھر سب سے پہلے میں ذرا اس پورے معاملے پر یہ پرکاش ڈالنا چاہوں گا یہ جو واقعہ ہے یہ دسمبر دوہزار انیس اور جنوری دوہزار بیس سے پیچھ کا واقعہ ہے جب اتنپور کی تحصیل رام نگر میں ایک آئیک گیارہ بچوں کی رہستمائی طریقے سے برتی ہو گئی جس کے بعد سے پورا جبو کشمیر دلہ پرشاسن اگر بات کریں تو کیند سرکار حرکت میں آئی اور ایک آئیک کمیشن بنائے گئی کئی میڈیکل جانچ ایجنسیوں کو اس میں ڈالا گیا جس کے بعد ستھا کو کھنگالا گیا پوری وہاں پہ علاقے کی سانبین کی گئی تو سامنے ہی آیا جو دوائیاں ہیں ان کی وجہ سے انیور رام نگر میں ایک دکان سٹھ ہے وہی سے کچھ دوائیاں لیا جانے کے بعد ان گیارہ بچوں کی مرسی ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی زلہ پرشاسن کی اور سے بھی سرکار کی اور سے بھی پورے معاملے میں جو ہے دکھل دیا گیا لیکن لگاتار جس طرح سے ہیومن رائٹس کمیشن نے جس طرح سے یہاں پہ لیکھا بیان کیا تھا انہوں نے کے ساتھ طرح سے یہ سبشت کیا تھا کہ پرتی پریوار کو جن کے گھر سے بچوں کی جو مرسی ہوئی ہے تین لاکھ روپے دیے جانے تھے لیکن اس کے بعد سے آج تک جو بھی ان پریوار ہیں انہیں ایک روپے کا بھی جو کمپس وہ نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد سہی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اس میں دکھل اندازی کرتے ہوئے اس میں ایک کارن پتاؤ نوٹیز جو ہے وہ اب جمہو کشمیر یوٹی پرشاہتن کے چیف سیکرٹری بی وی آر سپرمنیو کو جاری کیا ہے جس میں کارن پتاؤ نوٹیز جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آخرکار کن کارنوں کی وجہ سے ابھی تک ان کو ان کے مانو جو اتکار ہے وہ نہیں کیے گئے ہیں تو بڑی خبر یہاں پہ ہے جس طرح سے لگاتار جمہو کشمیر یوٹی پرشاہتن کو فتکار لگائی جا رہی ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی اور سے اور ساتھ ساب کارن بتاؤ بھی ان کو جو ایک ٹائم پیریڈز بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے جس میں چار ہفتوں کا جو سمیں ہے وہ تیہ کیا گیا ہے تو میں سمجھ یہ سمجھوں کہ ابھی انہیں کوئی بھی ریلیو جو ہے وہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد اب یہ نوٹس آیا ہے یا کچھ اور بھی ہے اس کے اندر کی کہانی بلکل لگاتار اس طرح سے آپ کو بتاؤں کئی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جن میں مکہ دور پر سوریش کے تیک جوریہ دی ہیں جن کا لگاتار پرشاہتن کی اور یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان پریواروں کو ایک روپے کا بھی جو کمپنسیشن ہے وہ نہ ہی وہ دیا گیا ہے نہ ہی ان کے جو مانو ادکار ہیں انہیں یہاں پر سنک کیا گیا ہے جو کہیں نہ کہیں شروعاتی دور میں وہاں کے بلوگ میڈیکل آفیسر سے پوچھتا چوئی تھی ان ڈاکٹر سے پوچھتا چوئی تھی جو سب ڈسٹرک ہسپٹل سے ہسپٹل تک کام کر رہے تھے اس کے بعد ان ڈاکٹروں کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی کہاں تک معاملہ بڑا کچھ لوکل لیول پر کیا ہے انویسٹگیشن کہاں تک پہنچی جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ لگاتار 33 سیمپل جو ہیں اگر جس طرح سے ہیلت و بیباکتی سواس و بیباکتی اگر مانے تو ان کی طرف سے جو بار بار نیشنل فیومنیٹ کمیشن کو یہ جو دائر کی گئی ہے ان کی طرف سے آج کو اس نے یہ نصاف پور انہوں نے بتایا ہے کہ کہ ہی سیمپلز ان کی طرف سے لیے گئے ہیں اور جو چیف سائنٹیز ہیں سٹی آر جمل آئی ایم جمبو کے ان کی طرف سے بھی بائیس فبری کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو فائنل ریپورٹ ہیں اس میں یہ لگتا نکل کے آرہا تھا کچھ ہیوی میٹلز ہیں جو کہیں نہ کہیں سارے جو بچے ہیں ان کی جمعیت ہے اس کی وجہ رہی لیکن اس کے باودود بھی فائنل ریپورٹ تو ہے سپیٹ ہونے کے باودود بھی آج تک کہیں نہ کہیں پھر بھی چانچ رکھ لیا جاری ہے اور جس طرح سے نیشنل فیومنیٹ کمیشن نے اب اس میں دخل دیا ہے تو کہیں نہ کہیں مانو ادھکار ان کو سنرس کرنے کے لیے یہاں پہ جمعیت پشمیر پرشانسن کو فتکار لگائی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سمیت ادھمپور سے جوائن کی ہوئے تھے جو بتا رہے تھے کہ انہ آر سی کی طرف سے جو نوٹس آیا ہے کیوں آیا ہے لیکن فٹا فٹ سے بڑھتے انظر آگے ایک اور بڑی خبر بھی جو ہے وہ کل رات سے جس پر ہماری پوری نظر تھی سیدھے بڑھگام چلتے ہیں ڈسٹرک بڑھگام چلتے ہیں جہاں پر کل رات تقریباً ساڑھے چار بجے کے آس پاس سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا تھا کاؤسہ علاقے کا محاصرہ کیا تھا جس کے بعد چند راؤنڈ فائر بھی ہوئے تھے اور اس کے فوراں بعد اس پورے علاقے کو کل سے محاصرے میں رکھا گیا ہے اور علاقے میں فورسز کا سرچ آپریشن کہ سپیشل فورسز کو بلا کر اب جو وہاں پر مقامی نالا ہے وہاں پر اس کی تلاشی اس وقت لی جا رہی ہے بڑی خبر اب آپ کو بتا رہے ہیں جو اس وقت بڑھگام سے ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں رات بر آپریشن ہوا تھا اور آپریشن کے دوران کی خبر اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپیشل فورسز کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا اور ان سپیشل فورسز نے رات بر اس علاقے کا محاصرہ بھی رکھا اور تلاشی بھی لی ہے اس نالے کی تلاشی بھی ہے جو اس انکاؤنٹر سائٹ کے بلکل پاس پاس میں ہے سپیشل میریم بلانے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی جاری ہے اور رات بر یہ آپریشن جو تھا وہ چلتا رہا اور اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح صبح بھی اس آپریشن کو کنٹینیو رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ساتھی سعیدرو فاروقی بھی جوائن کیوں اور اشفاق بھی ہمارے ساتھ جوائن کیوں ہیں جو اس وقت انکاؤنٹر سائٹ پر موجود ہے سب سے پہلے اشفاق آپ کے پاس چلتے ہیں اپ ڈیٹ کیجئے گا کل رات سے لے کر ابھی تک کیا کچھ صورتحال ہے کیا تبدیلیاں دیکھیں اور کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے ہمارے پاس ابھی اطلاعات ہیں کیونکہ ہم علاقے میں ہی اس وقت بوجود ہیں اور ہم یوں کہیں گے کہ اپنے ناظرین کو کہ قریباً سولہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو تلاشی عویران ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ہمارے ساتھ جڑیں اور گراؤنڈ زیرو پر اس وقت کیا کچھ صورتحال ہے اشفاق آپ ہمیں سن پا رہے جی جی کیا کچھ لیٹس اپ ڈیٹ ہے ابھی کیا آپریشن کے صحیح سے ابھی بھی چل رہا ہے دیکھیں ابھی صبح صبح 7 بجے یہاں پر نالا کھان مولا کے بیچوں بیچ ایک نالا بہرہا ہے نالا سوکناک جس کا نام ہے وہ اس سوکناک نالے میں جو ہے ابھی صبح جو ہے گودکہ اور طلب کیے گئے ہیں اور یہاں پر آج صبح جو ہے فوج کی جانب سے دوبارہ جو ہے سرچ اپریشن جو ہے چلائے جا رہا ہے کیوں نہ کہیں نہ کہیں فوج کو یہ فوج کی طرف سے ایتاہ آ رہی ہے کہ کل جو سڑھے چار بجے کے قریب جو آبسی گولی کا توادرہ ہوا تھا اس میں ایک ملٹر کو جو ہے اس کو گولی لگی ہے اور اس نے کہیں نہ کہیں یہ جو نالے سوکناک ہے اس میں چھلانگ باری ہے اور اس کی تلائج جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر جاری ہے کیونکہ کئی نکل یہ شک ہے کہ باڑی جو ہے علاقے میں سیویلینز بھی تھے کل سے جنہیں باہر نکالا گیا تھا اس گھر کے اندر جہاں پر ملچنٹو کی موجود ہونے کی اطلاق ملی تھی کیا وہاں پر شہری ہیں یا ان کو نکال لیا گیا تھا باہر اس کے بعد ابھی تک یہ کریم سولہ گھنٹو تک اپریشن چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے کافی میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ناظرین کی کافی گھر تو یہاں پر جو اپریشن ہے وہ دوبارہ جو ہے شروع ہوا تھا اس ایریا میں جو ہے کافی لوگ رہے ہیں ان کو منتقل کیا گیا تھا دوسری جو ان کے آس پڑوں سے وہاں پر منتقل کیے گئے تھے کیونکہ ان کو شک تھا کہ دو سے تین جو ملٹنٹ ہے وہ اس علاقے میں چھویں بیٹے ہیں تو اس کے بیٹے جو رات بر جو تلاشی عبیان چلایا گیا اس تلاشی عبیان میں ابھی تک ابتدائی خبر یہی ہے کہ نالے میں جو ان کو ہے ابھی ان فارمیشن ہے کہ وہاں پر شاید گولی لگنے سے ایک ملٹنٹ نے اس میں نالے میں جو ہے قریبی نالے میں چھلانگ لگائی تھی تو اور اس جیڑ باڑی کی جو ہے گوتاکھوروں کی طلب کی گیا گوتاکھوروں کو تو اس جیڑ باڑی کی تلاش جو ہے اب بنے رہی ہے اشفاق حمرصت ہمیں صحیح درو فاروق کی بھی یہ صحیح لگاتا ہے آپ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کوڈینیٹ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کیا کچھ صورتحال ہے ابھی کیا یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا یا اب کلوز کیا جائے گا کیونکہ مانا جا رہا تھا کہ یہ لاسٹ ایٹم ہے نالے سخناک کے آس پاس کے علاقے کے اندر جو یہ چالیس وٹ کا نالہ ہے اس کو سرچ کرنے کا اور بھی سرچ آپرین چلے گا کیونکہ ابھی نیوی کے لوگوں کو بلائے گیا ہے اس نالے کی وہ پوری طرح تلاشی لیں گے جیسے اشفاق نے کہا کہ جو پولیس سورس کہہ رہی ہے کہ ایک میلٹینڈ کو گولی لگی ہے جنہوں نے اس میں چھلاک لگائی مگر کل سے برابر یہ آپریشن جاری ہے ابھی جو میری پولیس افسران سے بات ہوئی انہیں کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس کو کالڈ آف کیا گیا آپریشن کو اور جیسے آسف کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ہے کیونکہ آسف میں بتاؤں کو یہ گنی بستی ہے کافی بڑا علاقہ ہے اور دانگ کی فصل بھی ہے کافی زیادہ ابھی ہے ہائٹ میں ہے دانگ کی فصل تو اس وجہ سے شاید ان کو لگ رہا کہ میلٹینڈز کہیں نہ جہاں سے جو پولیس آفشنلز کہہ رہے تھے دو سے تین میلٹینڈ اس جگہ پہ ہیں تو کہیں نہ کہیں میلٹینڈ باغ چکے ہیں پانی میں تلاش کی جا رہی ہے باقی گروگ کی تلاش یہ نہیں ہو رہی ہے اس کو تقریباً کالڈ آف کر دیا گیا ہے چلی ہے جی بہت شکریہ اشفاق ہمارے ساتھ انکاؤنٹر سائٹ سے جوائن کرنے کے لئے فیلال بڑھتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ سعید روف کیونکہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اس وقت بڑی خبر جا رہی ہے وزرہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کا کہہ لگاتار ملک بر کے اندر جاری ہے جی آسر ملکل جمہ کشمیر کے اندر بھی صورتحال ویسی ہی بنی ہے اور پچھلے چار دنوں کے اگر اگر ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو کافی خطرناک صورتحال ہے ملک کے اندر تینتالیس لاکھ ستر ہزار کے پار متاثرین کی تعداد پہنچ گئی ہے اور جمہ کشمیر کے اندر بھی ایک ہزار سے زائد نئے کیسز کے ساتھ چوہالیس ہزار تک کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد پہنچ گئی ہے آٹھ سو بیس سے زیادہ امواد ابھی تک ہو چکی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران قریب جیڑ درجن امواد ہوئی ہیں جب ملک شمیر کے اندر اور سرکاری بولیٹن کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ امواد کی تصدیق ہوئی اور کچھ کی اونی باقی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹوں کے فگر سرکار کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں ایک دن سے جو شام پانچ وجے سے لے کر اگلے شام پانچ وجے تک اور اس کے بعد جو ایڈیٹا نیکس بھی آتا ریکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ اور امواد کی اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں اور اس طریقے سے تعداد بڑھ کر آٹھ سو بیس کے پارجہ پہنچی ہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نیشنل کانفرنس کے ایک سیوی رہنما سابق امیلے زلہ راجوری سے ان کی موت کے ساتھ ساتھ کل ملا کر جو اٹھارہ سے انیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اس وقت جو ایکزیکس پگرز ہیں وہ آٹھ سو بٹائیس بائیس بتائی جا رہے ہیں لیکن جو ہیلت آتھورٹیز ہیں یا سرکاری بولٹن ہیں اس کے حساب سے ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے پانچ لوگوں کی کشمیر وادی میں اور موت ہوئی ہے ان کل کی امواد میں سے اور نئی کیسز کی جہاں تک بات ہے تو ایک ہزار تیرہ نئی کیسز کل بھی ریپورٹ ہوئے جن میں سے ایک بار پھر جمہو سرے فہرست راج 600 کیسز جمہو صوبے سے سامنے آئے اور جمہو زلے سے خاص کر 600 کے قریب کیسز جو آئے ان میں صرف جمہو زلے سے 400 سے زیادہ کیسز ہیں اور چار دنوں کے اندر جمہو دسٹرک کے اندر قریب 2200 کیسز آئے ہیں جس نے لوگوں کی مشکلیں اور بھی بڑھا دیں کیونکہ جمہو وہی ڈسٹرک ہے جہاں پر ایڈنسٹریشن نے سب سے پہلے فیصلہ لیا تھا ویکنڈ لوگ ڈاؤن چلے گا چل بھی رہا ہے 48 گھنٹوں تک بند رہتا ہے پابندیاں رہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹرڈے سے منڈے تک صبح 6 سے 7 بجے تک پابندیاں رہتی ہیں باوجود اس کے ریپیڈ ٹیسٹنگ کا جب سلسلہ شروع کیا گیا تو کئی علاقے ریڈ زون قرار دینے پڑے انتظامیاں کو دیگر اجلا کی اگر بات کریں تو صورتحال اسی طرح کی کیسز ضرور کم لیکن خوف اور دہشت کی لہر جو ہے وہ اب دھی عوام میں متعدد علاقوں کے اندر وادی کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں تو سرنگر ایک بات پر سرے پہرے جہاں پر ڈیڑھ سو سے زیادہ کیسز پھر ریپورٹ ہوئے ہیں اور وادی کشمیر سے اب چونکہ پہلے کے مقابلے امواد کی تعداد کم ہوئی ہے اچھی خبر جو بار بار یہ آ رہی کہ زیرو پوائنٹ ون یا زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر سہتیابی کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہو اور پھلحال ستتر پرسنٹ تک یہ تعداد پہنچی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انتظامیاں کی طرف سے ان علاقوں کے اندر جہاں پر کچھ زیادہ پہلے پابن لیا رہی ضرور ان علاقوں کے اندر تھوڑی بہت راہ دی جا رہی ہے لیکن اس بیچ کچھ مقامات پر انتظامیاں کی حکم نامے کے باوجود بھی کئی مقامات پر لوگوں کی لاپروہی سامنے آ رہی ہے سید روپ آپ کے پاس آؤں گا وادی کشمیر میں پھر کیسز سامنے آئے ہیں جو اس وقت ہائی ریٹ ہم سرنگر گلے کے اندر دیکھ رہے ہیں کچھ امید ہے کسی حد تک کم ہوگا یا جس طریقے سے سرگرمیاں چل رہی ہیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ گراف اور بھی اوپر جانے والا ہے جو ایڈمیسٹریشن سے بات ہو رہی ہونے جتنے بھی سامنے آئے ہیں تیسٹنگ کی جو بڑھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فگر سامنے آ رہے ہیں پہلے چار سو تین سو اب سو تک یہ پہنچ گیا دو سو سے اب ایک سو کے بیچ میں ہی آ رہا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو ایڈمیسٹریشن پر سے جہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں انلوک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور انلوک کے بعد جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ایس پیو جو بنائے گئے تھے رولز اور ریگلیوشنز جو بنائے گئے تھے کس طرح لوگوں کو شاپنگ کرنے جانا ہے کس طرح گاڑیوں میں سفر کرنا ہے وہی وہاں پہ کہی نہ کہی ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پروپرلی ایڈمیسٹریشن انٹریز کو نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ اگر ماسک کا استعمال کرنا ہے تو ماسک کا استعمال گاڑی میں بھی کرنا ہے اور گاڑی سے باہر بھی کرنا ہے جہاں گاڑیوں میں دس لوگ بیٹھے ہیں دس میں سے ایک اگر ماسک پہنے تھا کوئی اثر نہیں پھڑے گا تو چاہیے یہی لوگ فولز ابھی بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے مگر جہاں پہ کیسوں کی تیدا جس نے بڑھ رہی ہے چاہیے ہم ازلا کی بات کریں سیندگر کی بات کریں تو رینڈم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ بھی اب ایڈمیسٹریشن کو لگ رہا ہے کہ کوئی کیس آیا ہے تو وہاں پہ اس علاقے میں اب زیادہ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے وہاں سے لوگوں سے سیمپلز لے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ایڈمیسٹریشن کے لیے زیادہ بھی آ سکتے ہیں کیسیز اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے مگر احتیاط جو لوگوں کو بھرتنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا یہ کچھ پرٹیکلر ایریاز ہیں یا پورے ڈسٹرک کے آل آور گاؤں دیہات وہاں تک پہنچا دی گئی ہیں ٹیمز ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے گاؤں دیہات تک تو ابھی نہیں پہنچایا اگر ہم ٹاؤنز کی بات کرے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز کی بات کرے سنگر کی بات کرے کیونکہ شاپ کیپر سے ٹیسٹ سیمپلز لیے جا رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ یہ ایک بڑا چیز ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں دکاندار کے پاس لوگ جاتے ہیں اب جتنے جتنے بڑے بڑے مارکیٹ ہیں وہاں پہ ان کے سیمپلز لیے جا رہے ہیں وہی جو کیسز ہیں وہی سامنے آ رہے ہیں تو ایڈمینسٹریشن کہہ رہی کہ اگر لوگ احتیاط کر سکتے ہیں تو ہم اس چیز سے اب باہر آ سکتے ہیں مگر احتیاط نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی ایڈمینسٹریشن کو شاید سٹکلی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ گاڑیوں میں پریشانی ہیں مارکیٹ میں آپ کو پریشانی ہیں جہاں کہیں بھی آپ فنکشن ہو رہے ہیں ریسٹلی دو دن پہلے ایک پولٹیکل فنکشن دیکھنے کو ملی ہے وہاں پہ شامیانہ لگائے گئے تھے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا تو وہاں پہ کوئی ایس او پی نہیں تھا کوئی گائیڈ لائن فالوگ نہیں کی جا رہی تو یہ ان چیزوں کو اگر ایڈمینسٹریشن دیکھ لے سرکار دیکھ لے تو کئی نہ کئی رکھ سکتا ہے مگر جو آپ بنے رہے ہیں مجھے سرکار کے فیصلے پر بات کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یونیسیف کی طرف سے بھی ایک بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا جا رہا ہے اور یونیسیف نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو گلوبلی وہ پروکیور کریں گے وہ خریدیں گے جی کوویٹ نائنٹین ویکسین جو بھی بنا نہیں ہے روس اور کچھ ملکوں کے اندر اس کی تیاری ہو رہی ہے یونیسیف کا ماننا ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اس ویکسین کو خریدنے کا پروگرام ہاتھ میں لے لیا ہے تاکہ ہر ملک کے اندر کورونا وائرس کا ویکسین جو ہے وہ ایزیلی دستیاب ہو سکے یونیسیف اس میں لیڈ کرے گا گلوبلی پروکیورمنٹ کے لیے سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے کوویٹ نائنٹین کے ویکسین کی پوری دنیا کے اندر اور فیلحال پہلے مرحلے میں تقریباً دو بلینڈوزز جو ہیں وہ یونیسیف کی طرف سے خریدے جائیں گے جنہیں تقریباً ایک سو ملکوں کے اندر بیجا جائے گا ایک سو ملکوں کے اندر یونیسیف کی طرف سے جب یہ تیسرا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور ایتھنٹیکیشن کے ساتھ ایک ویکسین ہمارے سامنے ہوگی اس کے بعد سب سے پہلی بات جو اس میں ہے وہ یونیسیف کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو بلینڈوزز جو ہیں وہ لیے جائیں گے خریدے جائیں گے اور انہیں ایک سو ملکوں کے اندر دیا جائے گا تاکہ ہر شخص تک اس ویکسین کو پہنچایا جا سکے اور ان میں وہ گریب ملک بھی ہیں جو شاید اتنا ایفورٹ نہیں کر پائیں گے وہاں پر یونیسیف جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس پروگرام کو چلائے گی تو اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ عالمی اداروں میں ایک اور ادارہ جو ہے وہ یونیسیف ہے وہ کمر کس چکا ہے اور اس نے اس پورے معاملے پر نظر رکھی اور سب سے پہلی بات ان کی جو آئی ہے کہ گلوبل پرکیئرمنٹ وہ کریں گے اور پرکیئرمنٹ پروگرام ہے یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو منو سنا کی خبر آپ کو بتائیں گے جمہور کی بھی بات بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے باخبر رہنا ہے کن سے باخبر رہنا ہے کیوں باخبر رہنا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ رکھیں گے اور پھر شپیام عملے پر سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا دو بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن چھوٹے سے تجارتی وقتے کے پوراں بات